اسلام علیکم ایشیا کپ کے شیڈیول اور ایشیا کپ کی میزبانی کے حوالے سے اعلان کپ کیا جائے گا اس حوالے سے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر اور بہارتی کرکٹ بوڑ کے سیکیٹری جے شاہ نے ایک اہم اعلان کیا ہے جے شاہ نے اعلان کیا کہ ایشیا کپ کے میزبان ملک سمیت شیڈیول کو ختمی شکل دی دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ کی میزبانی کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہم آئی پیل میں مصروف ہیں لیکن سری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عدداران کو فائنل میچ دیکھنے کی دعوت دی ہے بارتی کرکٹ بورڈ کے سیکیٹری جے شاکہ کہنا ہے کہ انڈین پریمیر لیگ کے فائنل کے موقع پر ایشیا کپ کی میزبان ملک اور شیڈیول کا اعلان کیے جائے گا دوسرے جانب خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بی سی سی ای نے ایشیا کپ کے لیے پاکستان کے ہائیبریڈ موڈل کو مسترد کر دیا ہے اور وہ ٹورنمنٹ کا انعقاد نیوٹرل وینیو پر شفت کرنا چاہتی ہے روات سال ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کے سپرد ہیں تاہم بھارت نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے جس پر پی سی بی نے ہائیبریڈ موڈل تجویز کیا تھا اس موڈل کے تحت پاکستان میں چار میچز کلے جائیں گے جبکہ ان میچوں میں سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور افغانستان کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی جبکہ بھارت اپنے تمام میچز نیوٹرل وینیو پر کلے گا سری لنکا، بنگلہ دیش اور بھارت سمیت دیگر بورڈز نے موقف اپنایا تھا کہ یو یہی میں زیادہ گرمی ہوگی جس کے باعث کی لاریوں کو انجریز ہو سکتی ہیں اس لیے میچز سری لنکا میں کروائیں جائیں دوسرے جانب بھارتی کرکٹ بورڈ نے ستائیس مئی کو احمد آباد میں اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں ایشیا کپ کے مقام اور شیڈول کے علاوہ ورڈ کپ کے وینیوز پر اعلان بھی متوقع ہے ایشیا کپ رواسال یکم سے سترہ ستمبر تک کلے جانے کا امکان ہے